بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ یہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں آمین آج ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی اور مزیدار سے چکن ریپس بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے آپ اسے لنچ باکس میں بھی بنا سکتے ہیں ہمیں بھی بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ایزی سے چکن ریپس کی ریسپی اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپون گوکنگ آئل لیا ہے آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون چاپڈ گارلک آئٹ کریں گے اور اسے اچھا سا فرائے کریں گے تاکہ اس کی روز مل ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹو فیفٹی گرام سپونلس چکن آئٹ کریں گے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اسے سٹرپس میں بھی کٹ سکتے ہیں اب ہم چکن کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں سپائسز آئٹ کرتے ہیں ہاف ٹیسپون سالٹ آئٹ کریں گے ون پینچ ہم اس میں حلدی آئٹ کریں گے ون ٹیسپون ریکچلی پاورڈر آئٹ کریں گے ہاف ٹیسپون ہم اس میں زیرا پاورڈر آئٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹیسپون روستڈ دھنیا پاورڈر آئٹ کریں گے ہاف ٹیسپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال میں چیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ون ٹیسپون تکہ مسالہ آئٹ کریں گے یہ آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو مسالے آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مسالوں کے ساتھ اس کو ہم اچھی طرح سا بھون لیں گے تو یہ فیلنگ جو ہے بہت جلدی ہی تیار ہو جائے گی بونلس چکن ہے تو یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جائے گی ٹینڈر ہو جائے گی اچھی طرح سے ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر بھون لیں گے اب ہم اس میں ون ٹیسپون وائٹ وینیگر یعنی کہ سرکا آئٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں لیمن جوس بھی شامل کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے چکن اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ گل جائے گی آپ کو ایکسٹرا پانی ڈالنے کی زورت نہیں ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے دم پر آپ چاہیں تو اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے آپ اس کو کوئلے کا دھوان بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے اس کو کور کریں گے اب ہم ایک سوس تیار کریں گے جس کے لیے ہاف کپ میں نے دہی لی ہے 4 ٹیبل سپون ہم اس میں میونیز آئٹ کریں گے بعد ہم اس میں 1.4 ٹی سپون سالٹ آئٹ کریں گے 1.4 ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چیلی پاؤنڈ کریں گے آپ اپنے ٹیس کے کورڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور 1.4 ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاؤنڈ شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں فریش کٹا ہوا حرہ دھنیا شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سی ہماری سوس ٹیڈی ہو جائے گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو یہ ہمارا مزیدار سا یوگرٹ مایو ریڈی ہے تو یہ سوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب چکن کی طرف چلتے ہیں تو چکن بھی ہماری ڈن ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس میں پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے بہت ہی اچھا سا اس کا کلر آیا ہے ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار اب اسیمبلنگ کے طرف چلتے ہیں تو یہ میں نے ٹاٹیلا ریپ لی ہے یہ میں نے ریڈی میٹ یوز کری ہوں کسی بھی آپ کو سپر سٹور وغیرہ سے مل جائے گی اس کی بیس پر ہم لگائیں گے ساوس جو ہم نے یوگرٹ مایو ساوس تیار کی تھی اس کے بعد ہم اس کے اوپر چکن ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بھر کر ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سیلڈ جس کے لیے میں نے یوز کی ہے ریڈ کیبیچ آپ گرین بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس پر تھنلی سلائس کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے تو سیلڈ اب اپنی چوائس سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے سلائس کیے ہوئے ٹرماٹر اور کھیرے بھی ڈال دی ہیں اب اس کو ہم کریں گے ریپ اچھی طرح سے اس کو ریپ اپ کر دیا ہے اسی طرح سے میں سارے جو ہے اس سے ریپ سٹیار کر لوں گی بیس پر ہم ساوس لگائیں گے اور اسی طرح سے اس پر پہلے چکن کی فیلنگ ڈالیں گے اور پھر سیلڈ ڈالیں گے سیلڈ کے لیے جبی زیادے چوائس کی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی اس میں گیبیج بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ dismے سیلڈ لیوز بھی یوز کر سکتے ہیں لیٹس کا بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں کھیرے پیاز اور ٹرماٹر یوز کیے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں کییپیج آیڈ کی ہیں اب ہم اس کو روست کرتے ہیں پہن میں میں نے 1 ٹی سپون батر آیڈ کیا ہے آپ آئل بھی use کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو low to medium flame پر اچھی طرح سے roast کر لیں گے اس طرح سے ہم اس ساری sides کو cover کریں گے اور low to medium flame پر اچھا سا اس پر color آنے تک ہم اس کو roast کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی حبصورت سا اس کے اوپر color آیا ہے اسی طرح سے میں سارے wraps جو ہیں وہ roast کر لوں گی اچھا سا ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم brush کی مدد سے بٹر لگا لیں گے تو یہ بہت ہی مزے دار اور جلدی سے بن جانے والے chicken wraps ہمارے ready ہیں تو یہ دیکھیں مزے دار سے اس کی filling اور salad کے ساتھ بہت ہی یمی لگ رہا ہے آپ کو recipe اچھی لگے تو recipe کو ضرور try کر جیگا اور comment کر کے مجھے feedback پی ریجے گا اس کے علاوہ مجھے facebook اور instagram پر بھی follow کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں till then take care thank you for watching Allah Hafiz